شہر کراچی میں سردار دوست محمد مزاری نامی ایک شخص رہتا تھا پندرہ اگست ایک ہزار نو سو ستر کو مزاری قبیلے کے ایک معزز بلوچ گھرانے میں پیدا ہونے والے دوست محمد کو خدمت اور قیادت کی زندگی نصیب ہوئی دوست محمد نے چھوٹی عمر سے ہی سیاست میں گہری دلچسپی ظاہر کی اپنے دادا بلخ شیر مزاری کی وراست سے متاثر ہو کر جنہوں نے ایک ہزار نو سو ترانوے میں نگرہ وزیر آزم کے طور پر خدمات انجام دی تھی دو ہزار دو میں کراچی یونورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوست محمد محمد نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا سیاست میں ان کا پہلا قدم اس وقت آیا جب وہ دو ہزار آٹھ کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پی 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 کے امیدوار کے طور پر حلقہ انے ایک سات پانچ راجنپور کی نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے اٹھتر ہزار چار سو ستائیس ووٹوں کے ساتھ ان کی جیت نے ایک امید افضا سیاسی کریئر کا آغاز کیا تاہم دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں دوست محمد کو اسی حلقے سے ازاد امیدوار کی حیثیت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اس دھچکے سے بے خوف ہے کر وہ راجنپور کے عوام کی خدمت کے اپنے عظم پر ثابت قدم رہے دو ہزار اٹھارہ میں دوست محمد کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پارٹی میں ایک نیا سیاسی گھر ملا انہوں نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے حلقہ پی پی دو نو ساتھ راجنپور سے الیکشن لڑا اور جیتا ان کی لگن اور محنت رائے گا نہیں گئی اور پی ٹی آئی نے انہیں پنجاب اسمبلی کا ڈپٹی سپیکر مقرر کر دیا ڈپٹی سپیکر کے طور پر دوست محمد نے جمہوریت کے اصولوں کو برقرار رکھنے اور اسمبلی کے کام کاج کو یقینی بنانی کے لیے انتھک محنت کی تاہم ان کے دور کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا خاص طور پر پنجاب میں دو ہزار بائیس کے آئینی بہران کے دوران طوفان سے نمٹنے کی کوششوں کے باوجود ادم اعتماد کی تحریک جولائی دو ہزار بائیس میں انہیں اہدے سے ہٹانے کا باعث بنی اس دھچکے سے بے خوف دوست محمد نے لچک کا مظاہرہ کیا اور اپنا سیاسی سفر جاری رکھا مئی دو ہزار تئیس میں انہوں نے مریم نواز اور پرویز رشید جیسی شخصیات کے ویجن اور قیادت سے متاثر ہو کر پاکستان مسلم لیگ پین پیمل انڈ میں شمولیت کا فیصلہ کیا اپنی استقامت اور عوام کی خدمت کے عظم کے ذریعے دوست محمد مزاری قیادت کے حقیقی جذبے کی مثال دیتے ہیں اس کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ناکامیاں محض ترقی کے مواقع ہیں اور یہ کہ سچے رہنما کبھی بھی چیلنجوں سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ ان کا مقابلہ اپنے اصولوں اور عوامی خدمت کی لگن سے رہنمائی کرتے ہوئے کرتے ہیں